رونجی آپ سے شربات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں گولام نبی آزاد نے آج انٹریوز لیے ہماری ریپورٹر سے بھی انہوں نے بات کی ہے تو جہاں سے انہوں نے شربات کی انہوں نے کہا کہ کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ میں نے جانبوچ کر نقصان پہنچانے کے لیے کانگریس پارٹی چھوڑ دی تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ مجھے مجبور کیا گیا کانگریس پارٹی میرا گھر تھا میرے گھر والوں نے مجبور کیا میں گھر چھوڑوں اور جب مجھے لگا کہ یہ مجھے چاہتے ہی نہیں یہ مجھے عزت نہیں دے سکتے میرا مان نہیں کر سکتے تو میں کیوں نہ ہوں اس پارٹی میں دیکھیں سورب جی کوئی بھی آدمی آج پچاس سال کے قریب انہوں نے کانگریس پارٹی میں اپنا ٹائم دیا میں مانتا ہوں کہ ان کو کچھ شکایت ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی جب کام کرتا ہے ساتھ میں شکایت ہونا سوابہ بھی کہ اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں پر اگر آپ کو شکایت ہے آپ کانگریس پارٹی کے اندر ہیں جو باتیں آپ نے لیٹر میں لکھی یہ میں ہر میری ڈیبیٹ میں کہتا ہوں کہ ایک ہونا ہے کہ مجھے شکایت ہونا اور ایک ہوتا ہے جو میں نے چیزیں لکھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک سینئر لیڈر کو یہ چیز شوبہ دے رہی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں خوش نہیں ہے پر اس گھر نے آپ کو جو 42 سال تک دیا کہ آپ وہ ایک دن میں بھول جائیں گے کہ آپ کے لیٹر میں وہ جو 42 سال کی دی گئی چیز ہیں اس کا آپ کو اس لیٹر میں تھوڑا بھی آپ کو لحاظ نہیں رکھنا چاہیے تھا آج وہ سینئر نیتا تھے ہر آدمی ان کا رسپیٹ کر رہا تھا ان کو اگر پریشانی بھی تھی تو اس کا ڈسکشن ہو سکتا تھا اور ایسی کونسی کمیٹی تھی یا ایسا کونسا فورم تھا جہاں پر گلام نویزی نہیں تھے اور میں آپ کو سمعی کی بات کر رہا ہوں میں ان کے دس آپ کو باشن سنوا سکتا ہوں ان کی پریس کونفرنس سنوا سکتا ہوں انہی کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہی آدمی لٹ رہا ہے باجبہ کے سامنے وہ راہول گاندھی ہے تو آج ردے پریورتن کیسے ہو گیا آپ جھوٹ بول رہے تھے اگر تب سے آپ کے دل میں یہ بات تھی تو آپ نے کیوں دس سال تک پارٹی میٹ دیئے کیوں آپ راجصبہ کے سانسد رہے کیوں آپ کے راجصبہ سانسد کا ٹیلیور پورا ہوتے ہی آپ کا ردے پریورتن ہوا کیوں جمبو کشمیر کے چناؤ کے سامنے آپ کا ردے پریورتن ہوا تو ایسے کافی سوال ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر تھا اور اس گھر نے اگر آپ کو سب کچھ دیا ہے اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پریشانی تھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے جس پرکار سے ایک لیٹر تھا وہ لیٹر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو پریشانی ہے بہت بڑی ہے چھوٹی نہیں ہے آج کبھی بھی اس پرکار کی بھاشا کا پریوک کبھی نہیں ہوا ہے آپ گریسفول ہی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں روان جی لیکن کوئی جو کانگریس پارٹی کا ریاکشن تھا ان کی اس چٹھی پر وہ بھی تو کوئی بہت گریسفول نہیں تھا ان کے بارے میں یہ کہا جیرام رمیز جی نے کہ ان کا DNA موڈیفائیڈ ہو گیا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مودی جی کے آنسووں کا کرس چکا رہے ہیں تو اگر انہوں نے چٹھی میں پرسل رمار کیے تو آپ نے پلٹ کر ان کو اتنا ہی برابر دیا سوارف جی بلکل سوارف جی اگر جو پانچ پڑھنے کا لیٹر ہے ایک ایسی وقتی جس نے کانگریس نے ایسا کوئی پد نہیں ہے جو ان کو نہیں دیا ہو 42 سال تک کانگریس پارٹی سطح میں رہی ہو یا نہیں رہی ہو ایسا کوئی بھی پد نہیں ہے جو انہوں نے نہیں انجوئی کیا ہو کیا اس وقتی سے آپ یہ اپیکشا کرتے ہیں میں نے واپس میری بات کو دورا رہا ہوں کہ ان کو پریشانی ہو سکتی ہے ان کو کئی نیتی کا ویرود ہو سکتا ہے پر جو چیزیں انہوں نے لکھی کیا شروعات اگر آپ نے کیا آپ کیا پکشا رکھتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے یہ تو گولام نبی آزاد صاحب اگر ملے تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں اس کے بارے میں پریم شکلا جی بھی کیا جانیں گے لیکن روان جی میں سیدھی بات آپ سے ایک پوچھ کے اس کے بعد پریم شکلا جی کے پاس جا رہا ہوں مجھے بتائیے کیا کانگریس پارٹی یہ سیدھا سیدھا الزام لگا رہی ہے جب وہ کہتی ہیں کہ گولام نبی آزاد یہ چٹھی لکھ کر اور کانگریس چھوڑ کر موڈی کے آسموں کا کرس چکا رہے ہیں کہ ان کا بی جے پی کے ساتھ ان کی کوئی سانٹھ گاٹ ہو گئی ہے کشمیر کے چنام کو لے کر یا عام طور پر دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ جو یہ لیٹر کا سمجھ ہے وہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر ہم الگ پارٹی بنائیں گے ان کا راج سبہ کا تینیور ختم ہونا پادمو بیوشن ملنا پردان منتری کا رونا ان کے بنگلو کا ایکسٹینشن کافی چیز ہیں یہ جو اگر ہم ملاتے ہیں کیونکہ گولام نبی جی جن کا میں ویکتی کا تروپ سے ریسپیک کرتا تھا آج ان سے ہی اپیکسہ نہیں تھی سورب جی ابھی ہمارا جب ادیپور کا ہمارا جو تین دن کا ہمارا کانکلیو ہوا تب بھی ایک مہدوپون کمیٹی میں وہ تھے اور ابھی انہوں نے انہوں نے اپنے سجاو دیئے کہ کس پرکار سے ان کو باجہ پاس سے لڑنا ہے اگر وہ ان کو اتنی پریشانی تھی تو کیوں وہ کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں حالانکہ دیکھیں ٹھیک ہے روان جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کی ٹائمنگ بہت سارے سوال کھڑے کرتی ہے حالانکہ میں درشکوں کے لیے بتا دوں یہ اپنے تمام انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں ٹائمنگ اور باشا ٹائمنگ اور باشا ٹائمنگ اور باشا لیکن وہ یہ ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ آگے جا کے کبھی ہوگا میری اور بی جے پی کی وچاردھارہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے پریم چکلا جی لیکن دیکھیں سوال جتنے گولام نبی آزاد صاحب پر ہیں اتنے ہی آپ پر بھی اٹھا رہی ہے کانگریس پارٹی گولام نبی آزاد صاحب کے بہاں نے یہی کہا جا رہا ہے اتنی ادھارتہ ان کے لیے کیوں ہے بنگلے کا ایکسٹینکشن بھی دے دیا پدن پرسکار بھی ان کو دے دیا مودی جی ان کے لیے اتنا آدر ان کے من میں تھا یہ دیش کو پتا چلا جب وہ بھاوک ہوئے راجے صبح کے اندر یہ تمام باتیں تو اسی کو کانگریس پارٹی مددہ بنا رہی ہے کہ چناو کے لیے یہ مورا بنایا گیا ہے ایک قسم سے گولام نبی آزاد کو سوال جی پہلی تو بات ہے یہ کانگریس کا اپنا اندرونی معاملہ اور کانگریس کا ایک پچاس ورشوں کا پتہ دھکاری جو بلوک اسطر سے لے کر شریف سطر تک پہنچا اس وقت کی ناراضگی کا پرشنہ ہے ایسے میں ہی سارے معاملے میں تو گولام نبی آزاد کا کوئی پروکتہ ہوں نہیں کہ گولام نبی آزاد ایسا کنڈیکٹ کیا کر رہا ہے اس پر جو ان کا کسی پرکار کی پیاری بھی کر سکتے ہیں مددے کی بات ہے جو گولام نبی آزاد میں پرشن اٹھ رہے ہیں کیا اس کا اتر کانگریس کے پاس ہے جب اس کا اتر کانگریس کے پاس نہیں ہے تو کانگریس کی مجبوری بن جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر جو ہے کچڑ اچھا لے اور جو بھی جب بھی کوئی ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے کپل سببل جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کہنے پر انہوں نے جو ہے پرشن اٹھا ہے تھا کیا کپل سببل بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹ ہے کیا اور جب کپل سببل جو نیشن ہیرال جیسے ماملے میں راحل گاندی کو بیل اور سریمتی سونیا گاندی کو بیل کرانے کے وکیل ہیں وہ ان وکیل نے ایک پرسٹ اٹھا ہے تو ان کے گھر پر حملہ ہوا کی نہیں ہوا یہ حملہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کروایا تھا کیا کہ کپل سببل کو پتھر فیکا ہو جا کر یہ تو کانگریس کے لوگ ہی تھے نا اشینی کمارちゃ گئی گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی کہنے پر چھوڑ کر گئے ہو کیپٹن امریندر صلیح چھوڑ کر گئے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے انکو پریریت کیا کیپٹن امریندر صلیح سے کپٹن امریندر صلیح کے ابپان تو سوہم کانگریس ن نہیں کیا تو آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں رہ پاتے اور کیا کانگریس کا گھر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بھائے گی یہ اپیکشہ ہے ان کی کہ اب شریمتی سونیا گاندی کے سپتر شریمان راہول گاندی اپنے دائتوں کا نرباح کرنے میں پوری طرح سے وفل ہو گئے ہیں اب کانگریس کا بھی سنچالن بھارتی جنتہ پارٹی کیا کوئی وین کریں یہ اپیکشہ تو آپ سے کوئی نہیں کرتا کہ آپ ان کے گھر کی رکشہ کریں گے لیکن ان کا الزام تو یہ ہے کہ گھر میں سیند لگاتے ہیں ارے بھائی آپ کے گھر میں سیند لگتی کیوں ہے آپ نے گھر اتنا جو ہے بھر بھرا کیوں بنا رکھا ہے کہ سیند لگ جاتی ہے کبھی وہ تریمون کانگریس سیند لگا دیتی ہے کبھی انش torment لگا دیتی ہے کبھی سماجβادی پانٹی سیند لگا دیتی ہے کبھی وائی سار کانگریس سیند لگا دیتی ہے کبھی تیار سیند لگا دیتی ہے آپ کا گھر اتنا بہربورا کیوں ہے اس گھر کو مجبوت کیجئے نا بھائی ٹھیک ہے